بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے سامان نکالنے رکھی جس میں کچن کے لیے راشن موجود تھا ڈالیں جاول سبزیاں مسالہ جات اور کچن کی ضروریات کی ہر شئے اس بڑے سے شوپر میں موجود تھی جو کہاں سے آیا وہ نہیں جانتی تھی تب ہی کچھ گھبرائی ہوئی اور کچھ حیران حیران تھی کون ہے یہاں کس نے رکھا ہے یہ سامان اس نے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھتے اونچی آواز میں پوچھا مگر کوئی جواب نہ آیا ابھی وہ پھر سے پوچھتی کہ اسے اچانک ایسا محسوس ہوا جسے کوئی اس کے پیچھے سے گزرا ہے اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اس نے اپنی خبرہت پر کابو پا کر پھر سے اپنا دھیان اس راشن کی طرف کیا اور پھر کچھ سوچ کر اس راشن کے سارے سامان کو کچھن میں لے جا کر رکھنے لگی اسے یہی لکھ رہا تھا کہ شاید کسی خدا ترس اور نیک آدمی نے اس کی مدد کی غر سے یہ راشن اس کے گھر میں رکھوایا ہے اور شاید اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تب ہی سامنے نہیں آیا وہ دل ہی دل میں خدا اور اس نیک آدمی کا شکریہ ادا کرتی ہوئی اندر کمرے میں چلی آئی کپڑے بدل کر اور ہاتھ موں دھو کر اس نے نماز پڑھی اور پھر قرآن پاک کی کچھ دیر تک تلاوت کرنے کے بعد وہ کچھن میں آ کر ناشتہ بنانے لگی سردی کے مارے بستر سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا تھا لیکن پیٹ کا دوزخ بڑھنے کے لیے ناشتہ بنانا ضروری تھا تب ہی وہ یہاں آ کر اپنے آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی ناشتہ بناتے ہوئے اچانک اسے باہر سے کسی کی آواز سنائی تھی جس پر وہ چونک اٹھی اور چولہ بند کر کے باہر کی جانے بار باہر ابھی بھی ہر طرف دھن ہی چھائی ہوئی تھی اس نے سارے گھر کا جہزہ لینے کے بعد گہرا سکون بھرا سانس بھر کر واپس کچن کی طرف قدم بڑھائے مگر اسے پھر سے اپنے دائیں جانے کالا سسایا دکھا جس پر وہ بے ہٹ ڈر گئی وہ تیزی سے اس جگہ پر پہنچی مگر حرم بیس سال کی بیوہ لڑکی تھی جس کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں تھا بچپن میں ہی ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی ساری ذمہ داری اس کے ماموں پر آ گئی کیونکہ اس کے چچا نے اس کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے جب حرم کے ماں باپ کا انتقال ہوا اس وقت حرم کی عمر تقریباً دس سال تھی اور وہ اس پانچویں کلاس کی تالبین تھی اس کے ماموں نے ہی اس کی ساری ذمہ داری اٹھائی اور اسے پڑھایا لکھایا اسے پڑھنے کا شروع سے ہی بہت شوق تھا یہی وجہ تھی کہ وہ پڑھنے میں بہت اچھی تھی اور ہر کلاس میں پوزیشن لیتی تھی وہ ذہین اور لائقونی کے ساتھ سے بہت خوبصورت بھی تھی اور اس کی مامی اس کی اسی خوبصورتی سے خار کھاتی تھی کیونکہ اس کی اپنی بیٹیاں حرم کی طرح اتنی حسین نہیں تھی جو حرم سے بڑی تھی اس کی مامی امام کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا دونوں بیٹیاں حرم سے بڑی تھی جبکہ بیٹا حرم کا ہم عمر تھا یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کی آپس میں کافی اچھی دوستی تھی شروع شروع میں مامی کا روئیہ حرم کے ساتھ کافی اچھا تھا مگر ایسا ایسا وہ حرم کے ساتھ اکھڑ ہونے لگی جسے حرم نے بخوبی بھان دیا مگر کبھی وجہ نہ جان پائی لیکن اپنے ماموں کے پیار کے سامنے وہ مامی کا تلخ اور سرد روئیہ بھولا دیتی تھی وہ پرسکون سی زندگی گزار رہی تھی اس کا افعہ ہو چکا تھا اور اب وہ بھی یہ کرنے کی تیسری تیاری کر رہی تھی اس کی مامی اس کی دونوں کزنز کے لیے یعنی اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی جس کے لیے حرم بہت خوش تھی لیکن جب بھی وہ ان کو دیکھنے آتے حرم کو پسند کر کے چلے جاتے جہاں مامی کو حرم پر غصہ آتا تو حرم بھی بے قصور ہوتے ہوئے بھی شرمندہ ہو جاتی کہ اس کی وجہ سے ان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس کے مامو نے سوچا کہ اتنے رشتے آ رہے ہیں تو حرم کا ہی پہلے کر دیتے ہیں جس پر مامی نے واہ ویلا مچا دیا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز اکھٹا کیا ہے نہ کہ حرم کے لیے تو پہلے ان کی بیٹیوں کی ہی شادیاں ہوں گی جس پر مامو بھی چپ رہ گئے ماں باپ کی بحث کو دیکھتے ہوئے حرم کے مامو کے بیٹے قاسم نے کہا کہ وہ حرم سے شادی کرنا چاہتا ہے جس پر حرم کی مامی نے وہ واہ ویلا مچایا کہ الامان وہ ہرگز بھی حرم کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی تب یہ حرم کی شادی کرنے کو مان گئی اور پھر اس میں بھلائی سمجھی کہ حرم کی شادی کر دی جائے اور جو بھی پہلا رشتہ آیا اس کے لیے ہاں کر دی لڑکا اکیلا ہوتا تھا ماں باپ مر چکے تھے اور بہن بھائی کوئی تھا نہیں اس کی ایک کمپنی میں اچھی پوسٹ پر جاب تھی اور اس کا حرم کیلئے رشتہ اس کے دور پرے کی خالہ ہی لائی تھی لڑکے کا نام شازیب تھا جو کافی خوبصورت اور سنجھا وہ لڑکا تھا حرم سے پوچھنے پر اس نے بھی اپنی رضا مندی دے دی اور یوں رشتہ پکا کر دیا جس سے دل برداشتہ ہو کر قاسم یا ملک چھوڑ کر کام کے غر سے بیرون ملک چلا گیا ایک مہینے کے بعد شادی شازیب سے کر دی گئی اور اس وقت اس کی عمر محض انیس سال تھی وہ رخصت ہو کر شازیب کے گھر آ گئی گھر کافی خوبصورت تھا اور شازیب بھی بہت اچھا لڑکا تھا جو حرم سے بہت پیار کرتا تھا اور اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا حرم بھی خوش اور مطمئن تھی کبھی کبھی جا کر وہ اپنے ماموں اور مامی سے مل بھی آتی تھی حرم کی شادی کے دو مہینے بعد اس کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی بھی شادی کر دی اور وہ بہا کر دوسرے شہر چلی گئی اس کے ماموں مامی اب گھر میں اکیلے ہو چکے تھے تب ہی انہوں نے قاسم کو بلانا چاہا تاکہ اس کی شادی کر دے کہ بہو آئے گی تو گھر میں رونک لگ جائے گی مگر اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا اور انہیں ہی باہر بلوانے کی انتظامات کر دیئے اور یوں اس کے ماموں مامی اپنا گھر بیچ کر دو مہینوں کے اندر اندر قاسم کے پاس بیرون ملک چلے گئے جس پر حرم کچھ اداس ہو گئے کہ اب وہ اس گھر میں اکیلی رہ چکی تھی اس کے ماموں مامی جیسے بھی تھے اس کے ماما باپ کی جگہ تھے جنہوں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا اور اب ان کا ہیم ہمیشہ کے لیے چلے جانا اسے اداس کر گیا تھا کہ اس کا مائکہ ہی ختم ہو گیا تھا مگر شاہ زیب نے اسے تسلی دی کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گا جس پر حرم بہل گئی کہ اس کے پاس دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ یعنی اس کا شوہر موجود ہے تو پھر اسے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے مگر یہ سہارا رشتہ بھی اس سے چھن گیا اور وہ اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی اس کی شادی کو دس مہینے ہو چکے تھے جب ایک دن شازیب کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی دم دل گیا حرم کو اس کی موت پر یقین نہیں آتا تھا لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور حقیقت یہی تھی کہ وہ حرم کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکا ہے وہ بیس سال کی عمر میں بیوہ ہو چکی تھی جس کا خدا کے سوا کوئی سہارا نہیں بچا تھا چچا لوگ پہلے ہی بیرونے ملک تھے مامو لوگ بھی جا چکے تھے اور اس کے مامو کی بیٹیاں جو دوسرے شہروں میں بیائی ہوئی تھی انہوں نے پلٹ کر کبھی حرم کی خبر نہیں لی تھی کہ وہ زندہ بھی ہے یا مل بھی نہ ہی وہ شازیب کے جنازے میں آئی تھی جس پر حرم کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ رکھنا نہیں چاہتی تھی اور اب وہ تنہا رہ گئی تھی ایک بیوہ لڑکی کے روپ میں شازیب نے اپنا گھر حرم کے نام شادی کے بعد ہی کر دیا تو اب حرم کے پاس اس گھر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا جو بھی رقم پاس تھی وہ عدت گزارنے کے کام آگئی اور تین چار مہینے اس نے وہی رقم خرج کی مگر عدت مکمل ہوتے ہی وہ کسی کام کی تلاش کرنے لگی لیکن ایف اے کی تعلیم کے ساتھ اسے کوئی کام مل نہیں رہا تھا آج بھی وہ کام کی تلاش میں ناکام ہوتی پیدل ہی گھر جا رہی تھی جب ایک سنسان جنگل کے راستے سے گزرتے ہو اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا وہ فوراں چونک کر پڑھتی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر سنسان سڑک پر اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا جس پر وہ ایک بار پھر آگے کو چلنے لگی مگر تب ہی اسے لگا جیسے کوئی بہت تیزی سے اس کے پیچھے سے گزرا ہے وہ تیزی سے پڑھتی مگر ابھی پوری سڑک کھا لی تھی کون ہے کون ہے وہاں اس نے ڈڑھتے ہوئے بلند آواز میں پکارا مگر جواب نہ دارت اس کا دل خوف سے تھک تھک کر رہا تھا اتنی تیزی سے کہ اسے اپنے دل کے دھڑپنے کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی وہ ایک بار پھر واپس جانے کو پلٹی مگر بے ساختہ چیخ کر پیچھے ہٹی کیونکہ اس کے سامنے ایک بہت خوفناک سا وجود کھڑا تھا جس کے لمبے سیم اور دانتوں کو دیکھ کر اسے یہ تو یقین ہو ہی کہا تھا کہ وہ کوئی جن تھا اس کا پورا کا پورا وجود عجیب سا تھا کالا اور بہت جلا ہو اس نے تیزی سے وہاں سے بھاگنا چاہا مگر تب ہی اس جن نے بہت برق رفتاری سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو حرم کے مجھ سے نکلنے والی چیخوں سے سارا علاقہ بھی اُٹھا مگر اس جن نے اس کی چیخوں کی پروان نہ کرتے ہو اس کے ماتے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا تو حرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی مگر اپنی پوری قوت لگا کر بھی وہ اس سے خود کو چھڑا نہیں پائی دی اس جن کی سرخ آنکھیں بنتی مگر ہاتھ حرم کے سر پر جمع ہوا تھا کچھ در بعد مسلسل مزاہ مت کرتی حرم کو ایک زوردار جھٹکا رہا اور وہ یک دم پیچھے کو ہوتی آنکھیں میچ گئے مگر جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں کوئی بھی نہیں کھڑا تھا نہ ہی کوئی انسان نہ ہی کوئی جن وہ خواب سے بڑھ بڑھاتی اور روتی تیزی سے وہاں سے گھر کی طرف بھاگے کہ کہیں پھر سے وہ جن کہیں سے نکل نہ آئی اور اسے پکڑ نہ لے اسے ویسے بھی جنات سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا یہ حفاظت گھر پہنچ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور پھر درازہ بند کر کے کچھ دیر آرام کرنے چلی گئے اسے کام نہیں ملاسا جس پر اسے پریشانی ہو رہی تھی اس جن سے اس کا پیچھا چھوٹ گیا تھا اور وہ بہت حفاظت گھر پہنچ چکی تھی تب ہی وہ بہت بے فکر تھی اپنے روزگار اور گھریلو حالات کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ گہری نین میں اتر گئی تھی یہ سردیوں کے دن تھے تب ہی ہر طرف بہت سردی پڑھ رہی تھی سب وٹ کر نماز سبق پڑھنے کے بعد باہر آگے تو اسے وہاں بڑا سا شاپر نظر آیا جسے اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں راشن کا سارا سامان تھا جو کہاں سے آیا تھا وہ نہیں جانتے تھے اس نے آوازیں دیکھا پوچھا بھی مگر جواب نہ دارت پھر اس نے سوچا کہ شاید کسی خدا ترس خدا کے نیک بندے نے اس کی مدد کی ہر سے یہ راشن بھیجوایا ہے تب ہی اس نے اس نادیدہ وجود اور خدا کا شکر ادا کیا اور راشن کچن میں رکھ کر واپس آئے مگر تب ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں پر اس کے علاوہ بھی کوئی ہے مگر پکارنے پر بھی کوئی جواب نہ ملا تو وہ اس پر سب کو اپنا وہم سمجھ کر واپس کچن میں جانے گئی جب اسے ایک کالا سایہ نظر آیا وہ خود کے دل میں امرتے خوف پر قابو پا کر وہاں پہنچی مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا سوائے ایک گملے کے اور وہ سایہ بھی اس گملے کا تھا جس پر وہ مطمئن ہو کر اپنے گملے میں چلے گئے اس دن تو وہ اس سب کو کسی کی خدا ترسی اور نیکی سمجھ پیٹی تھی مگر پھر روز روز ایسا ہی ہونے لگا اس کی ضرورت کی ہر شئے اسے مل جاتی تھی چاہے وہ کپڑے ہوں جوتے ہوں ضروریات زندگی کا سامان یا پرکچن کا راشن وہ حیرت میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی کہ ایسا کون ہے جس کی کفالت کر رہا ہے بینہ سامنے آئے لیکن سے اس کے سوال کا جواب کبھی نہیں ملا وہ جو کوئی بھی تھا اس کی کفالت کر رہا تھا اور اس کی ضروریات کا ہر سامان اسے مہیا کر رہا تھا لیکن کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا نہ ہی اس نے کبھی کسی کو اپنے گھر آتے یا سامان رکھ کر جاتے دیکھا تھا اسے بس سامان مل جاتا تھا اور اس کے گھر میں وہ سامان کیسے آتا تھا یہ اسے برکل بھی عیل نہیں ہو پاتا تھا اس کی زندگی اب سہل سی ہو گئی تھی اسے اب نوکری ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی نہ ہی کبھی پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی کیونکہ اس کی کفالت کرنے والا ہر چیز اسے مہیا کر دیا کرتا تھا جس پر اب وہ مطمئن ہو گئی تھی وہ بہت مطمئن رہنے لگی تھی اور دل ہی دل میں اپنے خدا اور اس محسن کا شکریہ آدھا کرتی رہتی تھی جو اس کی کفالت کر رہا تھا لیکن اسے اس نیک آدمی سے ملنے اور دیکھنے کا بہت اشتیاغ بھی تھا جو کہ اس کی کفالت پر کہا تھا اس رات بھی وہ کمرے میں جانے لگی تو اسے برامدے میں ایک بڑا سا شاپر نظر آیا جس میں کچھ پیسوں کے ساتھ کچھ کپڑے موجود تھے اس نے گہرا سانس بھرا اور پھر اس سامان کو اٹھا کر کمرے میں لے گئے سامان کو ارماری میں رکھ کر وہ موہا دھو کر سونے کے لئے لیٹ گئے رات کا کھانا وہ پہلے ہی کھا چکی تھی تب ہی مطمئن سے دی اپنی موجودہ زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ کب گہری نین میں اتری سب بلکل بھی خبر نہ ہوئی یہ رات کا نجانے کون سا پہر تھا جب اس کی کمرے کا دروازہ تیز چر کی آواز سے کھلا جس کے باعث اس کی نین میں خلل پڑا مگر وہ پھر سے رکھ موڑ کر سو گئی دروازہ ایک بار چر کی آواز کے ساتھ ہی بند ہو گیا مگر وہ پھر بھی نہ جا گی تب ہی کوئی دروازے سے ایک ایک قدم لیتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کے بستر کے قریب آ کر رکھ گیا حرم کو نین میں کسی کی موجودگی کا حساس ہوا لیکن صرف کسی کی موجودگی کا احساس ہی نہیں بلکہ اسے کمرے میں عجیب سی حدت اور گرمی اور تپش بھی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اتنی گرمی کے اقدم اس نے اپنے اوپر موجود رضائی دور چھٹکی بگر تب بھی یہ گرمی کی شدت خط نہ ہوئی ابھی وہ اس گرمی کے باعث قسمتا رہی تھی جب اچانب اسے اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی جیسے کوئی اس کے بہت قریب آ کر سانس لے رہا ہو حرم نے بے ساختہ کھبرا کر اپنی آنکھیں کھولی تو پورا کمرہ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا کیونکہ اس کے چہرے کے بلکل سامنے ایک خوفناک اور بیانت چہرہ تھا جس کی سرخ انگارہ چمکتی ہوئی آنکھیں حرم کی آنکھوں پر جمع ہوئی تھی اور اس کے لمبے دانت حرم کی دل و دماغ وہ خوف سے بھر گئے تھے اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی وہ جنزادہ پیچھے ہونے لگا مگر وہ دہشت سے مسلسل چیختی ہوئی اس جنزادے کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ اتنا طاقتور تھا کہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں بلکہ حرم کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں قید کر گئے اسے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا دیا جس پر حرم روتی ہوئی اسے دیکھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے مجھے مت کہو میں نے تمہارا کیا بکاڑا ہے مجھے جانے تو پیس حرم نیر ہوتے ہوئے اس سے التجا کی اس جن کو وہ بھولی نہیں تھی یہ وہی جن تھا جو اسے اس دن اس انسان راستے میں نظر آیا تھا اس دن تو وہ اس سے بچ گئی تھی مگر آج شاید اسے مارنے کے غر سے اس کے گھر پہنچ چکا تھا میں تمہیں یہاں مارنے نہیں آیا مجھ سے ڈرو مت اس جن نے اپنے بھاری لہچے اور بھیانک آواز میں کہا تو حرم نے اس کی بات سن کر ڈرتے ہوئے بھلچ کر اسے دیکھا تو پھر پھر کیوں آئے ہو یہاں اور میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو حرم نے کپ کپ آتے ہوئے پوچھا جس پر وہ جنزادہ خوفنات اور بھیانک انداز میں مسکرائے تم جانتی ہو یہ جو تمہارے بیوہ ہونے کے بعد تمہاری کفالت کر رہا ہے وہ کون ہے اس جنزادہ نے پوچھا تو حرم نے اُلج کر نفی میں سر ہلا دی نہیں میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے مگر وہ جو کوئی بھی ہے بہت اچھا اور رہن دل انسان ہے حرم کے لہچے میں اس شخص کے لیے ستائش اور رقیدت تھی جس پر وہ جنزادہ ایک بار پھر اپنے مخصوص اور خوفناک انداز میں مسکرائے وہ کوئی انسان نہیں ہے اس جنزادہ نے پرسرار لہچے میں کہا تو حرم نے چونک کر اسے دیکھا اس جنزادہ نے کہا تھا کہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا تب ہی وہ اس سے ڈر نہیں رہی تھی بلکہ کچھ حد تک پرسکون ہو چکی تھی انسان نہیں ہے تو پھر کون ہے تم جانتے ہو اسے حرم نے اشتیاغ پرے لہچے میں پوچھا تو اس جن نے سر ہلا دی ہاں میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں کیونکہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ میں ہی ہوں میں ہی تمہاری کفالت کرتا ہوں اور تمہیں ہر وہ چیز مہیا کرتا ہوں جس کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے اس جنزادہ نے کہا تو حرم کو حیرت کا جھٹکا لگا تم حرم نے بے اختیار بڑھ بڑھا کر کہا یعنی کہ یہ جنزادہ ہی اسے دن سے اس کی کفالت کر رہا تھا حرم کو یاد آیا کہ یہ کفالت کا سلسلہ اسی دن سے تو شروع ہوا تھا جزن یہ جنزادہ اسے ملا تھا لیکن وہ یہ سب پہلے نہیں سوچ پائی تھی اور اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ یقیناً اس جنزادے نے اس کے حال پر رہم کھا کر اس کی کفالت شروع کی تھی تمہارا بہت شکریہ تم بہت اچھے جن ہو میں نے تمہیں غلط سمجھا مجھے اسی لئے معاف کر دو حرم نے شرمندگی بھرے لہچے میں کہا تو اس نے سرحلہ دی ہمہم اس کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں اور مجھے علم ہے کہ تمہاری کفالت کرنے والا کوئی بھی نہیں اور میں ہمیشہ تمہاری یوں ہی کفالت کرتا رہوں گا لیکن میری ایک شرط ہے اس جنزادے نے اب کی بار بہت سنجیدگی سے کہا تو حرم نے ایک بار پھر چونک کر اسے دیکھا خوف سے یک بارگی سے اس کا دل دھڑکا کہ نہ جانے وہ جنزادہ اس کی کفالت کرنے کی کیا شرط رکھے گا کیسی شرط حرم نے اپنے خوف پر قابو پا کر پوچھا میری شرط یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی اور پھر میرے لیے ایک بچہ پیدا کرنا ہوگا اس بچے کے پیدا ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا اس کے بعد تم جیسے چاہو اپنی زندگی گزارنا اس جنزادے نے کہا تو حرم کے تو ہو شڑ گئے اس نے پٹی پٹی آنکھوں سے اس جنزادے کو دیکھا جو اس کے ہو شڑا کر پرسکون سا نظر آ رہا تھا کیا بکواس کر رہے ہو تم تم میرے ساتھ اتنی گھٹیا بات گربی کیسے سکتے ہو حرم نے زب کو کر چلاتے ہوئے کہا جس پر اس جنزادے کے ماتے پر بل پڑ گئے اس میں گھٹیا بات کیا ہے میں تم سے جائز طریقے سے نکاح کروں گا پھر اپنے بچے کو تم سے لے کر ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گا اور بدلے میں تمہاری کفالت کرتا رہوں گا اس جنزادے نے پھر سے کہا تو حرم نے بے اختیار مخی میں سر ہلا دیا اور اس سے دور جا کر کھڑی ہو گئی جائز طریقے سے نکاح تم سے کس نے کہا کہ ہمارا نکاح جائز ہوگا تم اور میں الگ الگ مخلوقات سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک انسان کا ایک خیر انسان سے نکاح کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے تو کیسے میں ایک انسان ہو کر ایک جنزادے سے نکاح کر لو ہر کس نہیں تم نہ کرو میری کفالت میں خود اپنا بوجھ اٹھا لوں گی مجھے تمہاری کسی کفالت یا ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری شرط منظور ہے حرم نے قصے سے چلا کر کہا تو جنزادہ بھی قصے سے اٹھ کڑا ہوا اور اس کے قریب آ کر اسے بازو سے دبوج کر اس کا روپ اپنی طرف کیا تمہیں ضرورت ہے یا نہیں لیکن اتنا سمجھ لو کہ تم کبھی بھی اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا پاؤ گی بے شک کچھ دن خود کو آزما کر دیکھ لوں جس دن تھک جاؤ اور میری شرط ماننے کیلئے تیار ہو جاؤ اس دن مجھے آواز دے لینا چلتا ہوں خیال رکھنا اپنا غصے سے اسے ہدایت کر کے وہ جتانے والے انداز میں کہہ کر اچانک وہاں سے غائب ہو گیا تھا جبکہ حرم بے بسی سے روتی ہوئی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جن جو کہ اس کی کفالت کر رہا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جن جو کہ اس کی کفالت کر رہا تھا اب اس سے شادی کا خواہا تھا اور صرف شادی ہی نہیں بلکہ وہ اس سے ایک بچہ بھی چاہتا تھا لیکن وہ مر کر بھی اس کی شرط پوری نہیں کر سکتی تھی ایک جنزادے سے نکاح کرنا اس کے وہم و بمان میں بھی نہیں تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ خود اپنی محنت کے بلبوتے پر کما کر کھائے گی تاکہ اسے کسی کی کفالت کی ضرورت ہی نہ رہے نہ ہی وہ کسی جنزادے کی شرط پوری کرنے پر مجبور ہو اگلے دن سے ہی اس نے نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی تھی پہلے سوچا تھا کہ اپنے ماموسات بہنوں کے پاس جا کر ان سے مدد مانگے مگر پھر خیال آیا کہ کہیں اس کی وجہ سے وہ بھی کسی مصیبت میں نہ آ جائیں تب ہی وہاں جانے کا فیصلہ رت کر دیا اور پھر اپنے لئے کوئی ایسا کام ڈھونڈنے لگی جو وہ آسانی سے کر سکے لیکن چاہ کر بھی اسے کوئی ایسا کام نہیں ڈھونڈ پائی تھی جس سے وہ اتنے پیسے کما پاتی کہ اس کو دو وقت کی روٹی نصیب ہو پاتی اس نے کئی سکولوں میں ٹیچنگ کے لئے اپلائی کیا لیکن اس نے ایفے کیا ہوا تھا اور ٹیچنگ کا بھی کوئی تجربہ نہیں تھا تب ہی کوئی بھی سکول اسے اپنے سکول میں ٹیچر رکھنے کو تیار نہیں تھا لیکن اس نے حمد نہاری اور مسلسل کام ڈھونڈتی رہی آج اسے کام ڈھونڈتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا مگر اسے کہیں بھی نوکری نہیں ملی تھی اور اب تو وہ مایوس ہونے لگی تھی ایک ہفتے سے وہ اپنے گھر میں موجود وہی راشن استعمال کر رہی تھی جو اس جنزادے نے اس کے گھر رکھوایا تھا اور اب تو وہ بھی ختم ہونے والا تھا جس پر وہ کچھ مزید پریشان ہو گئی تھی کہ اب اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے جنہیں وہ استعمال کر لی تھی اس دن بھی وہ تھکی ہاری سی جگہ جگہ کی خاک چان کر گھر لوٹ رہی تھی جب اچانک راستے میں اسے ایک عورت ملی وہ ایک بوڑی عورت تھی جس نے ہرے رنگ کا ایک چوغہ پہن رکھا تھا اور شکل سے وہ کافی کرخت اور پوری سرار سی لگ رہی تھی اس کے لمبے گھنگریالے بال اس کے کاندوں پر دائیں بائیں بکھرے ہوئے تھے حرم اس سے خوف صدا ہو کر اس سے دور ہٹ کر تیزی سے جانے لگی جب اس بوڑی عورت نے ایک دم آگے بڑھ کر حرم کا بازو دھان بیا اور اس کے یوں اچانک اپنے قریب آنے اور یوں اس کا بازو دبوچنے پر حرم خوف سے چلا ہٹی چھوڑو مجھے پہلے ہی وہ جن اس کی جان کا عذاب بن چکا تھا ایسے میں وہ کسی نئی مسئیبت میں نہیں پڑنا چاہتی تھی تب ہی حق لاکر بولی مگر اس بوڑی عورت نے اس کا بازو نہ چھوڑا بلکہ اسے کھیشتی ہوئی اپنے ساتھ ایک طرف لے جانے لگی میں نے کہا چھوڑو مجھے حرم اب کی بار بہت زور سے چلائی تو اس بوڑی عورت نے رکھ کر قصص اسے کھوڑا تو جس وجہ سے پریشان ہے اس پریشانی کا حل صرف میرے پاس ہے اسی لئے چپ چاپ میرے ساتھ چل اس بوڑی عورت نے پور اسرار اور سخت لہجے میں کہا حرم کماتا تھنکا مطلب کونسی پریشانی حرم نے چونک کر پوچھا وہی جس کے حل کیلئے تو دردر کی خاک چان رہی ہے تیرا پیچھا میں اس جنزادے سے چھڑوا دوں گی مگر پہلے میرے ساتھ چل اس بوڑی عورت نے کہا تو حرم حیران رہ گئی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ کسی مسئیبت میں گریفتار ہے زیادہ مت سوچ کہ مجھے کیسے پتا چلا تجھے اس مسئیبت سے چھٹکارا پانا ہے یا نہیں بوڑی عورت نے اب کی بار گرہج کر پوچھا ہاں ہاں مجھ اس جنزادے سے پیچھا چھڑوانا ہے حرم نے اس کی بات سن کر تیزی سے اسپات میں سر ہلا دیا جس پر وہ ایک بار پھر پور اسرار انداز میں مسکرائی حرم نے اب کی بار کوئی مساہمت نہ کی بلکہ اس کے ساتھ چلنے لگی کہ شاید یہ بوڑی عورت ہی اسے اس جن سے چھٹکارا دلا دے جو اس کے بتائے بغیر اس کے بارے میں سب کچھ جان سکتی تھی وہ یقیناً اس کو اس مسئیبت سے نجات بھی دلا سکتی تھی کچھ ہی دیر میں اسے لے کر ایک چھوٹے سے گھر میں آئی تھی جو کافی پرانا اور وہ سیدھا لگ رہا تھا حرم کو دل ہی دل میں خوف بھی محسوس ہو رہا تھا لیکن اب رزق لینے کے علاوہ اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کمرے کے اندر آ کر اس عورت نے کمرے کی لائٹ روشن کی تو حرم نے دیکھا کہ یہ ایک سادہ سا کمرہ تھا جو سامان سے آ رہی تھا بس ایک طرف چٹائی پر دو تکیہ رکھے ہوئے تھے بوڑی عورت کے اشارے پر وہ وہیں بیٹھ گئے میں جانتی ہوں کہ تم کس مسیبت میں آن پڑی ہو اور میں تمہاری اس مسیبت سے نکلنے میں مدد کر سکتی ہوں میں اس جن کو تم سے دور کر کے ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے نکال سکتی ہوں اس بوڑی عورت نے کہا تو حرم نے سکون کا سانس پھرا کہ کوئی تو تھا جو ایک جن کا مقابلہ کر کے اس سے اسے نجات دلا سکتا تھا تو پھر جلدی کیجئے وہ جن مجھ سے شادی کرنا جاتا ہے جبکہ یہ ناممکن ہے میں ایک جن سے کسی قیمت پر بھی شادی نہیں کرنا جاتی حرم نے تیزی سے کہا تو وہ بوڑی عورت مسکرائی وہ جن بہت خطرناک ہے لیکن میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہاری مدد کر دوں گی لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا بوڑی عورت نے کہا تو حرم کا خوشی سے چمکتا چہرہ پل بھر میں مان پڑ گیا یعنی اس مدد کے بدلے یہ بوڑی عورت بھی کوئی شرط رکھنا چاہتی تھی کیا چاہیے آپ کو مجھ سے حرم نے علج کر پوچھا دل ہی دل میں وہ ڈر بھی رہی تھی کہ نہ جانے اب یہ عورت اس سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے زیادہ کچھ نہیں بس تمہیں ہر چاند کی پہلی تاریخ کو میرے پاس آنا ہے اور اپنا ایک پیالی خون مجھے دینا ہے اس کے علاوہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے اس بوڑی عورت نے کہا تو حرم حیران رہ گئی بس ایک پیالی خون وہ بھی ہر مہینے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی حرم صحت منتی اور اتنا خون تو دے سکتی تھی حرم میں یہ سوچنی کی زہمتی نہیں کی تھی بس انجان بوڑی عورت کو اس کا خون کیوں چاہیے اور وہ اس کا کیا کرے گی وہ بس خوشی خوشی رازی ہو گئی تھی کہ وہ اگر اپنے جسم کا ایک پیالی خون دینے سے اس جنزادے سے چھٹکارہ پاس سکتی ہے تو یہ سوڑا اسے گھاٹے کا نہیں لگا تھا ابھی اس نے اس بوڑی عورت کو دیکھتے ہوئے حامی بھر لی مگر ساتھ اس سے پیسے بھی لے لی ناکہ وہ اپنے لیے دھو وقت کی روٹی کا انتظام بھی کر سکے جو اس بوڑی عورت نے خوشی خوشی اسے دے دیئے تھے جس پر حرم بے ساختہ خوش ہو کر گھر واپس آئی تھی اس بوڑی عورت نے کہا تھا کہ وہ بس چھے مہینوں تک ہر چاند کی پہلی تاریخ کو ایک پیالی خون دے جایا کرے جس کے بدلے وہ اسے پیسے دیا کرے گی جس سے وہ اپنی کفالت خود کر سکے گی جس کی وجہ سے پھر اسے اس جنزادے کی کفالت کی ضرورت نہیں پڑے گی چاند کی پہلی تاریخ آنے میں خوشت نبی باقی تھے اور اس نے سوچ کیا تھا کہ وہ اس بوڑی عورت کی ہدایت کے مطابق اسے ایک پیالی خون دے آیا کرے گی دیے ہوئے پیسوں سے اپنا گزارہ کر رہی تھی لیکن اس نے دو تین جنگوں پر کہہ بھی رکھا تھا کہ جیسے ہی کوئی کام ہو اسے کام پر رکھا جائے مگر فی الحال وہ فارغ ہی تھی اور کفالت شعاری سے پیسے خرچ کر رہی تھی اس جنزادے کو گئے ہوئے دو ہفتے ہو چکے تھے اور وہ واپس نہیں آیا تھا جس پر حرم کو لگا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا مگر یہ اس کی خام خیالی تھی چاند کی پہلی تاریخ آ جکی تھی اور وہ اس بوڑی عورت کے ہاں پہنچ کر اسے خون بھی دیائی تھی اس بوڑی عورت نے اسے باہر سہن میں چاند کی روشنی میں کھڑا کر کے اس کے بازو پر کٹ لگا کر خون نکالا تھا لیکن اس کے ساتھ تو مسلسل نامہم زبان میں کچھ نکچ پڑھتی جا رہی تھی لیکن کیوں پڑھتی جا رہی تھی یہ حرم کو سمجھ نہیں آیا تھا نہ ہی حرم کے پوچھنے پر اس نے حرم کو کچھ بتایا تھا جس پر حرم چپ چاپ مزید پیسے لے کر گھر واپس لوٹ آئی تھی بوڑی عورت کو خون دے کر آئی اسے پانچ دن ہو چکے تھے مگر اس دن سے ہی اسے بے حق کمزوری محسوس ہو رہی تھی اٹھتے ہوئے اسے چکر آ جاتے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چانے لگتا چہرہ اور جسم بلکل زرد پڑھتا جا رہا تھا اور جسم پر جگہ جگہ نیلے رنگ کے نیل پڑ گئے تھے جو کیوں تھے اسے سمجھ نہیں آ رہی اس کے بال جھڑنے لگے تھے اور جسم ہر وقت نڈھال رہنے لگا تھا اس دن وہ کھانا بنانے کچن میں جا رہی تھی کہ اچانک اسے تیز چک کر آیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چا گیا اور وہ خود کو سنبھال نہیں پائی نہ ہی سامنے آتی دیوار کو دیکھ پائی تب ہی اس دیوار سے ٹکرا کر نیچے گری اور اپنے ہوش و ہوا سے بیگانی ہو گئے اسے ہوش آیا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ اس وقت وہ اپنے کمرے میں اپنے بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی لیکن اسے اچھے سے یاد تھا کہ جب وہ بے ہوش ہوئی تو وہ باہر کچن کے جانے جا رہی تھی اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہاں کس طرح آئی تھی لیکن پھر اپنے دائیں جانے دیکھ کر اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا وہاں وہی جنزادہ بیٹھا ہوا تھا جو پہلے اس کی کفالت کرتا تھا وہ جنزادہ اسے کافی غصے میں لگ رہا تھا دہش کے باعث اس کا چہرہ سرخ پڑھ رہا تھا اور آنکھیں آگ برسا رہی تھی تم تم یہاں کیا کر رہے ہو حرم نے چہرے کا رخ موڑتے ہوئے پوچھا وہ اپنے جسم میں تھی کمزوری محسوس کر رہی تھی کہ اس سے اٹھ کر بیٹھا بھی نہ گیا تب ہی لیٹے لیٹے پوچھا میں یہاں جو بھی کر رہا ہوں پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم اس حال میں کیوں پہنچی اس جنزادہ نے درست لہجے میں پوچھا میں جس بھی حال میں ہوں تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے حرم نے روکھے لہجے میں جواب دیا کیوں فرق نہیں پڑنا چاہیے محبت کرتا ہوں میں تم سے اور جن سے محبت کی جاتی انہیں یوں ہی نہیں چھوڑا جاتا اس جنزادہ نے کہا تو حرم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا اس جنزادے کو احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے اس نے تیزی سے نظریں چھوڑائیں جس سے ثابت ہو گیا کہ وہ سچ میں حرم سے محبت کرتا تھا کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی جسے جنزادے نے ہی توڑا جبکہ حرم ابھی تک ساکت اور بے یقین سی بیٹھی ہوئی تھی جسے اسے ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ وہ جنزادہ اس سے محبت کرتا تھا تمہیں اس بوری عورت کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا وہ ایک بوری عورت ہے جس کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتی اس جنزادے نے حرم کو سمجھانا جا تم یہ سب اس لئے کہہ رہے ہو کیونکہ وہ تم سے میرا پیچھا چھوڑوا دے گی اور تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے حرم نے تیکھے لحظے میں کہا جس پر اس نے تیزی سے نقلی میں سر ہلایا یہ سچ نہیں ہے میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور تمہارے بھلے کے لئے تمہیں اس عورت کے پاس جانے سے منع کر رہا ہوں وہ تمہارے خون کے بھلے تمہیں پیسے دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری خیر خواہ ہے بلکہ اس سب کی آر میں وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے وہ کالا جادو کرتی ہے لیکن اب وہ بوری ہو گئی ہے تو اس کی طاقتیں کمزور ہو رہی ہیں اپنی طاقتوں کو بڑھانے کے لئے اسے کسی ایسی نوجوان لڑکی کا خون چاہیے جو بیوہ ہو اور جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو اس خون پر وہ کالا جادو کرے گی اور اپنی طاقتیں بڑھائے گی لیکن جس لڑکی کا وہ خون ہوگا اس کی طاقت رفتہ رفتہ ختم ہوتی جائے گی اور کچھ ہی دنوں میں وہ موت کی نیم سو جائے گی اس جنزادے نے ساری بات بتائی تو حرم نے بے یقینی سے اسے دیکھا اسے سچ میں یقین نہیں آیا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے تمہیں اگر یقین نہیں آ رہا تو اپنی حالت دیکھو اور اگر اپنی حالت پر پھر بھی ترس نہ آئے تو یہ دیکھو اتنا کہہ کر اس جنزادے نے چٹکی بجائی تو حرم کے سامنے کائنا نمدار ہوا جس میں اس بوڑی عورت کے گھر کا منظر ساپ نظر آ رہا تھا اس عورت نے درمیان میں کون کی پیالی رکھی ہاتھ میں ایک پتلہ پکڑ کر زیرے لگ کچھ پڑتی ہوئی اس میں سویاں چبھو رہی تھی وہ پتلہ کسی لڑکی کا تھا جس کے اوپر اس نے حرم کا نام لکھا ہوا تھا یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی اپنے کیا کروں ایسے تو میں مر چاہنگی اور مجھے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے حرم نے بے ساختہ روتے ہوئے کہا اس کی تم فکر مت کرو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اس جن ذات نے حرم کو تسلی دی اور اگلے ہی پر جھٹکی بجائے حرم کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور جب آنکھیں کھولیں تو اسی کمرے میں بوڑی عورت کے پاس موجود تھی جو انہیں دیکھ کر خبر آ گئی اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تم یہاں کیا کر رہی ہو اس نے غصے سے حرم سے پوچھا مگر جواباً حرم نے اسے غصے سے دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا جبکہ وہ جن ذات تیزی سے اس بوڑی عورت کے جانے پڑھا اور اس کی گردن کو سختی سے دبوچا جس پر وہ بوڑی عورت بل بلا کر رہ گئی اور خود کو چھڑانے کے لیے مزاہمت کرنے لگی لیکن اس جن ذات کی گرفت بہت مصبوط تھی تب ہی وہ درد کے مارے پھڑ پھڑانے لگی حرم کو لگ رہا تھا جیسے اس کا ابھی دم گھڑ جائے گا جس پر اس نے جن ذاتے کو تیزی سے روکا اس جن ذاتے نے ایک چھٹکے سے پوڑی عورت کو دور پھے گا جس پر وہ درد سے کرانے لگی اس جن ذاتے نے تیزی سے جا کر اس خون سے بھری پیالی کو اٹھایا اور کچن میں جا کر سنکھ میں بہا دیا اور اوپر سے اچھی طرح پانی بھایا تاکہ خون کا ایک قطرہ بھی بہا نہ گئے اس کے بعد وہ واپس بہار آیا اور وہ پتلہ اٹھا لیا جس کے اندر سنیاں چگوئی گئی تھی اس نے اس پتلے کے اوپر سے حرم کا نام اٹھائے اور ساری سنیاں باہر نکال کر اس پتلے کو آکھ لگا دی جس سے وہ اگلے ہی پل جل کر راک ہو گیا اور وہ پوڑی عورت چیختی رہ گئی لیکن اسے جن نے سارا کام مکمل کرنی کے بعد اس پوڑی عورت کو نفرت سے دیکھا اور پھر چٹکی بجا کر اپنے جادو کے ذریعوں سے ہمیشہ کے لیے گھنگا کر دیا تاکہ وہ کوئی منتر پڑھ نہ پائے نہ ہی وہ کسی پر کالا جادو کر پاتی اس کے بعد وہ حرم کو لے کر واپس اس کے گھر آ گیا حرم بہت چک تھی اور شرمندہ بھی کہ اس نے اس جنزادے کو غلط سمجھا اور اس پوڑی عورت کے چنگل میں فز گئی وہ جنزادہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے سامنے آ کر بیٹھا حرم نے چونک کر اسے دیکھا لیکن اب بھی بولی کچھ بھی نہیں بلکہ چپ رہی میری شرط کے بارے بھی کیا سوچا ہے تم نے اس جنزادے نے چپ دیکھ کر پھر سے سوال کیا تم آخر مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو اور مجھ سے ہی کیوں بچہ چاہیے دنیا میں اور بھی تو بہت ساری لڑکیاں ہیں بلکہ تمہاری دنیا میں جنزادیاں بھی تم ہوگی تم ان میں سے کسی سے شادی کر لو میری کفالت کرنے کے لیے اس شرط کا ہونا لازمی ہے کیا حرم نے بہت یاسید اور اداسی بھرے لہجے میں پوچھا لیکن مجھے تم سے محبت ہے اور میں تم سے ہی شادی کروں گا ایک وجہ یہ بھی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جنزادے نے اسے دیکھ کر کہتے کہتے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی دوسری وجہ کیا ہے حرم نے اس کی بات ادھوری چھوڑ دینے پر پلچ کر سوال کیا دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اپنی جنات برادری میں کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنی برادری کا باغی ہوں مجھے اپنے قبیلے کے کچھ اصول پسند نہیں تھے جس کی وجہ سے میں نے بغاوت کرتی اور مجھے ہمیشہ کے لیے قبیلے سے دربدر کر دیا گیا وہاں پر کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا تب ہی میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک ایساس آتی جاتا ہوں جو صرف میرا میری اپنی اولاد اس طرح ہم دونوں کا کام ہو جائے گا میں ہمیشہ تمہاری کفالت کرتا رہوں گا اور اپنے بچے کے ساتھ خوش بھی رہوں گا بس جن زادے نے کہا تو حرم سوچ میں پڑ گئی مگر یہ ممنوع ہے ایسا نہیں ہوتا حرم نے کچھ چھچک کر کہا بہت سی ایسی باتیں ہیں جب ممنوع ہیں لیکن سب ہی انسان کر گزرتے ہیں تم نے بھی بہت سی ایسی چیزیں پہلے کی ہوں گی جن سے منع کیا گیا ہے لیکن پھر بھی تم نے کی اب آخری بار یہ بھی کام کر لو میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا بلکہ ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا اس جن زادے نے کہا تو حرم سوچ میں پڑ گئی اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اور اب جو اس کا بننا چاہتا تھا وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ تھا جو اس کی ہمیشہ کے لیے کفالت کرنے کی حامی بھر رہا تھا مجھ سے بچہ لینے کے بعد کیا تم مجھے چھوڑ دو گے حرم نے کچھ سوچ کر پوچھا جیسے تم کہو گی ویسا ہی ہوگا اس جن زادے نے نرمی سے کہہ کر سارا فیصلہ اس پر چھوڑا تو حرم نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر گئی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شادی کے بعد کیا ہوگا مگر اس کی زندگی پہلے ہی رزق پر تھی تب ہی وہ ایک اور رزق لینے کو تیار ہو گئی وہ جن زادہ ہمیشہ اس کی کفالت کرتا مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس سے شادی کر کے اس کے بچے کو پیدا کرے کہ اب اسے بے تہاشا خوف محسوس ہو رہا تھا اس کے حامی بھرتے اس جن زادے نے حرم کو ساتھ لیا اور پھر قریبی مسجد پہنچ گیا جہاں اس نے اپنا روپ بدل کر انسان کا روپ دار لیا اور پھر مولوی کو کہہ کر حرم سے نکاح کر لیا نکاح کے دوران حرم کو معلوم ہوا کہ اس کا ایک نام جلال الدین تھا انسانی روپ میں وہ بہت خوبصورت مرد لگ رہا تھا اور حرم یقین کے ساتھ کہہ سکتی لی کہ اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ حسین شخص نہیں دیکھا تھا حرم نے اس سے نکاح کر لیا تھا اور پھر نکاح کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ گئی تھی وہ جن زادہ بھی اس کے ساتھ تھا جس سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ اپنے انسانی روپ میں ہی تھا تاکہ حرم کا اس سے ڈر کم ہو حرم کمرے میں گئی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گیا اس نے سوچا نہیں تھا کہ شازیب کے علاوہ بھی اس کی زندگی میں کوئی مرد آئے گا اور وہ مرد کوئی جن ہوگا جس سے وہ شادی کرے گی تو مجھ سے خبراؤ نہ میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا تمہیں بس مجھ پر یقین کرنا ہے اس جن زادہ نے کہا تو حرم نے بے ساختہ سر ہلا دیا کہ اس پر یقین کرنے کے علاوہ اب تو حرم کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس نے حرم کو کہندوں سے تھام کر اپنے قریب کیا تو حرم کو لگا جیسے اس کا وجود آگ میں جلنے لگا ہو وہ اسے اپنے قریب کر کے ذریع لب کچھ پڑھ رہا تھا اور جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس جن زادے کے وجود سے اٹھتی حدد حرم کو کم محسوس ہوتی تھی جس پر حرم نے سکون کا سانس لیا وہ دلی اور دماغی طور پر اس جن زادے کو اپنا شوہر مان چکے تھی تب ہی اسے اب اس جن زادے سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا اس کے نکاح کو تین مہینے گزر گئے تھے اور ان تین مہینوں میں حرم کو لگا تھا جیسے اس نے زندگی کی ساری خوشیاں جی لی ہوں کیونکہ جلال الدین اس کا بہت خیال رکھتا تھا اس کی ضرورت کی ہر شے اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کی حوالے کر دیتا پہلی دو راتوں کے بعد سے اس نے کبھی حرم کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ ایک جن زادہ تھا جس کی خروت وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی شادی کے تیسرے ہفتے ہی انہیں ماں باپ بننے کی خوشخبری ملی جس پر جن زادہ جلال الدین بہت خوش ہوا اور حرم کے لیے مزید حساس ہو گیا وہ حرم کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھتا اور اسے زمین پر پاؤں بھی نہ رکھنے دیتا ہر کام اپنے جادو کے ذریعے کرتا اور حرم کو ہر ممکن خوشش کرتا خوش رکھنے کی چونکہ وہ ایک جناتی بچے کو جنم دینے والی تھی اور ایک انسان ہونے کے ناتے یہ بہت مشکل کام تھا تب ہی وہ اس کی لیے بہت آسانی کر رہا تھا تاکہ اس کی جان کو خطرہ نہ ہو حرم کو جن زادہ جلال الدین کی اب عادت ہو گئی تھی وہ میاں بیوی کی طرح نہیں بلکہ دوستوں کی طرح رہنے لگے تھے اسے اب جلال الدین سے ڈر نہیں لگتا تھا بلکہ ان کی ترمیان دوستوں سے زیادہ بے تکلفی تھی جتنا مشکل حرم نے اس شادی کو سمجھا تھا یہ شادی اتنی مشکل ثابت نہیں ہوئی تھی وہ ہر بات بولا کر جلال الدین کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی جو اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا اور بٹھاتا بھی کیوں نہ آخر کو حرم اس کی محبت تھی کرتے کرتے یوں ہی نو مہینے کا وقت بزر گیا اور پھر وہ دن آگیا جب حرم کو ایک آدھے انسانی اور آدھے جناتی بچے کو جنم دینا تھا چونکہ وہ خود ایک انسان تھی تبھی اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی جلال الدین انسانی روپ میں اسے ایک اسپتال لے تھا نو مہینے سے اوپر کافی دن ہو چکے تھے تبھی حرم کی طبیعت بگڑتی تھی لیکن تقریباً چار گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد جلال الدین کو یہ خوش خبریں ملی کہ وہ ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہے لیکن وہاں موجود ساری نرسے سارے ڈاکٹرس بہت حیران اور پریشان تھے کیونکہ پیدا ہونے والے بچہ حرم کی طرح بہت خوبصورت تھا گوری اور سرخ رنگت کا مالک لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے سر پر دو سینگ تھے اور اس کے آنکھیں مکمل طور پر کالی دیں جسے دیکھ کر نہ صرف وہ ڈاکٹرس حیران ہوئے برکر دھر بھی گئے لیکن ان سب کے در سے بے نیاز جلال الدین اپنے بچے کو لے کر حرم کے پاس پہنچا جس کی طبیعت بہت غراب تھی لیکن اپنے بچے کو دیکھ کر وہ کچھ حد تک سنبھل گئی تھی اس بچے کو دیکھ کر اسے یقین نہیں آرہا دی کہ اس نے ایک جناتی بچے کو جنم دیا کوئی جنہ اسپتال میں رہنے کے بعد وہ واپس گھر آ گئی اس کا بیٹا تین مہینے کا ہو گیا تو جلال الدین نے اس سے پوچھا کہ وہ طلاق چاہتی ہے یا نہیں اگر چاہتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر کہیں دور چلا جائے گا جس کے بعد حرم چاہے تو کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے لیکن اس کی کفالت جلال الدین ہی کرے گا لیکن حرم نے صاف طور پر انکار کر دیا اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کے پاس اور ساتھ رہنا چاہتی ہے پھر چاہے اسے جن کی بیوی بن کر ہی کیوں نہ رہنا پڑے جیسے وہ پہلے دوست بن کر رہتے ہیں ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے حسی خوشی پہلے تعلق بنانا ان کی مجبوری تھی کیونکہ یہ جلال الدین کی شرط تھی لیکن اب جب ان کے بیچ کوئی شرط حائل نہیں ہے تو ان کو میاں بیوی کی طرح رہنے کی ضرورت نہیں نہ ہی الگ ہونے کی جلال الدین اس کے اس فیصلے سے خوش ہو گیا تھا اور حرم کی ہر شرط مان لی تھی اسی لئے یہی بہت تھا کہ اس کی محبت حرم اور اس کا بچہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے اور پھر ان کے ذمہ صرف حرم کی ہی نہیں بلکہ ان کے بچے کی بھی کفالت کی ذمہ داری آ گئی تھی جسے وہ خوشی خوشی نبھانے کو تیار تھا اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے موسیقی